اللہ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ہم پڑھیں گے اس سمد اس کا مطلب ہے بے نیاز یعنی جو سب کا سہارہ ہو اس کا کوئی سہارہ نہ ہو ایربیک میں سمد جو ہے اس چٹان کو بھی کہا جاتا تھا جس کا جنگ کے دوران دشمن سے بچاؤ کے لئے سہارہ لیا جاتا تھا سورة الاخلاص میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ السَّمد آپ کہہ دیجئے وہ اللہ یقتہ ہے اللہ بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کو سمجھنے کے لئے اگر ہم غور کریں گے اس کی جتنی بھی صفات ہیں وہ سب پرفیکشن کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ کی بے نیازی جو ہے وہ اس کی تمام صفات کی پرفیکشن کے اوپر دلالت کرتی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ الحلیم ہے اس کی بردباری جو ہے وہ ایبسلوٹ قسم کی ہے مکمل ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ الجبار ہے اس کا تسلط جو ہے وہ مکمل ہے العلیم ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا تو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ جانتا ہے الحکیم ہے حکمت والا ہے تو اس کی حکمت جو ہے وہ کامل اور شامل ہے تو یہ ساری جتنی بھی صفات کی پرفیکشن ہے نا یہ السمت جو ہے وہ ان سب کی طرف دلالت کرتا ہے السمت جو ہے وہ بیسیکلی خود بھی پرفیکٹ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی اور باقی تمام صفات کی پرفیکشن کی طرف دلالت کرتا ہے پھر اگر ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی جو یہ صفت ہے بینیازی والی یہ کسی بھی مخلوقات کے اندر نظر نہیں آتی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں اس دنیا میں اس میں سب سے اہم تو انسان ہے انسان اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے اپنی پہچان کے لئے تو انسان جو ہے اگر غور کرے اس بات پر کہ اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ کی کوئی صفات نہیں ہے جیسے کہ انسان جو ہے وہ نیند کا محتاج ہے کھانا کھانے کا محتاج ہے اور اگر کھا لے تو نکالنے کا محتاج ہے پھر ان نیڈز کے علاوہ تو سب سے بڑھ کر انسان کو محتاجانی ہے تو یہ کتنی انسان کی کمزوری ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں اپنی مخلوقات کے مشابہ نہیں ہے ان سے ملتا جلتا نہیں ہے اسی طرح اگر ہم غور کریں کہ انسان کے جتنی بھی نیڈز ہیں اس کی جتنی بھی حاجتیں ہیں اس کی جتنی بھی لائف کے معاملات ہیں ان میں اس کی پریشانیاں ہیں اس کی خوشیاں ہیں سارے معاملات جو ہے اللہ کی طرف ہی رجوع ہوتے ہیں جیسے کہ انسان چاہے یا نہ چاہے انسان چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کی طرف ہی رجوع کرتا ہے ہم دیکھیں کہ اس دنیا میں جتنے انسان ہیں سب کی لائف ڈیفرنٹ ہیں ان کے لائف کے پیٹرنز ڈیفرنٹ ہیں ان کی مشکلات ڈیفرنٹ ہیں ان کی حاجتیں ڈیفرنٹ ہیں اور سب جو ہیں وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اس بات کو سمجھنے کے لئے اگر ہم دیکھیں کہ ہم کسی انسان کے پاس جاتے ہیں تو کسی ایک یا دو نیڈز کو فلفل کرنے کے لئے جاتے ہیں جیسے کہ کوئی ہماری مورل سپورٹ کر دے گا کوئی ہماری فائنینشل سپورٹ کر دے گا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اتنا پرفیکٹ ہے اپنی بینیازی میں کہ ہر قسم کی مخلوق جو ہے وہ ہر قسم کا انسان ہر قسم کی حاجتیں ہر قسم کی پریشانیوں میں اللہ کی طرف بھی رجوع کرتے ہیں اللہ تعالی اس کی زندگی کے ہر فیلڈ میں فلفل کرتے ہیں یہ اللہ تعالی کی کتنی پاورفل صفت ہے اگر ہم غور کریں کہ صورت الاخلاص میں اللہ تعالی کے دو اہم نام آئے ہیں الاحد اور السومد یہ دونوں اتنے پرفیکٹ ہیں کہ اللہ تعالی یکتہ ہے اور بینیاز ہے اس کی سپریم پاور کو شو کرتا ہے اگر انسان اسی کے اوپر ہی غور کر لینا تو پھر انسان کبھی بھی اپنی ذات کے اوپر یا چھوٹی مخلوقات کے اوپر ڈیپینڈ نہ کرے یعنی دوسرے انسانوں کے اوپر کہ اتنی بری ذات اتنی بلند صفات ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بینیاز ہے اس کو میری حاجت نہیں ہے وہ ہم سب کی ضرورت کو فلفل کرتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ اس کی چھوٹی مخلوقات یعنی دوسرے انسانوں کے اوپر کبھی ڈیپینڈ ہی نہ کرے اور نہ ہی وہ اپنی ذات کو کچھ سمجھے کہ میں ہی کچھ کر سکتا ہوں پھر یہی صف جو ہے ایک طرف تو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بینیاز ہے اس کو میری ضرورت نہیں ہے مجھے اس کی ضرورت ہے وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے جس نے مجھے میری مرضی کے بغیر پیدا کیا وہ میرے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے تو مجھے اس کی مرضی کے زندگی گزارنی ہے اگر میں نے اپنی زندگی میں اس کو ریسپونس نہ کیا تو وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر دے گا اس کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے وہ بینیاز ہے تو پھر ایک طرف انسان ان سب معاملات میں ڈر جاتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اپنے معاملات کو درست کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے اور دوسری طرف انسان کے لئے کتنی سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بینیاز ہے وہ میرا سہارا ہے وہ ہر طرح سے میری لائف میں سارے معاملات کو فلفل کرے گی اگر ہم اپنی زندگی میں صحیح محنوں میں اللہ تعالیٰ کی پہچان چاہتے ہیں اپنی عبادت کو اللہ تعالیٰ کے لئے خالص کرنا چاہتے ہیں یا پھر اگر ہم اپنی زندگی میں بہت سے معاملات میں پریشان ہیں مشکلات میں ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو اس نام کے ساتھ کسرت سے پکارنا ہے کیونکہ وہی ذاتہ جو خود بینیاز ہے وہ ہمیں بھی ہماری مشکلات میں بینیازی اطاف فرمائے گی اور ہمارے لئے آسانیہ پیدا کرے گی